بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچلی جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان میں سے ہی آ رہے ہیں رکشے میں بیٹھ کے بس میں بیٹھ کے لوگوں میں مکس ہو کے آ رہے ہیں تو یہ پیشنٹس ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہم اسی احتیاط کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی احتیاط کے ساتھ گزارے تو مریضوں کو چاہیے کہ اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں تاکہ ان کو بار بار ہسپیٹلز نہ آنا پڑے بار بار ڈاکٹرز کے وزرڈ نہ کرنے پڑے اور لوگوں میں مکس ہونا نہ پڑے کیوں؟ کیونکہ جو پرانے مریض ہوتے ہیں شگر کے دمہ کے سی او پی ڈی کے اور دوسری بیماریوں کے جو پرانے مریض ہیں ان میں کرونا کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور ان میں کمپلیکیشنز ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے جتنے بھی دمہ یا ازمہ کے مریض ہیں اور سانس کے مریض یا سی او پی ڈی کے مریض ہیں وہ اپنی دبائی بلخصوص اپنا انہیلر یا جو کیپسل کھینچ رہے ہیں مشین میں ڈال کے اس پر سختی سے اس پر عمل کریں اور اس کو بالکل اپنی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور نہ چھوڑیں تاکہ ان کا یہ موسم اچھا گزرے اور ان کے وزرڈز کم سے کم ہو اور گھروں میں تھوڑی سے احتیاط کریں سردی سے بچیں تھنڈے پانی سے وضو نہ کریں تھنڈ میں مت نکلیں بلا وجہ موٹسائیکل نہ چلائیں گھروں میں احتیاط کریں پرندے اگر گھروں میں ہیں تو ان سے دور رہیں کارپیٹس نہیں ہونے چاہیے اور نمی نہیں ہونی چاہیے گھروں میں اس سے فنگس گروہ کرتا ہے جس سے الرجی ہو سکتی ہے اسی طرح ہی سگرٹ خود بھی نہ پیئیں اور سگرٹ کے دھویں سے بھی دور رہیں اور جو پرانی چیز پڑی ہے اخبار ردی اس کو نہ چھیڑیں اگر آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں فائلیں ہیں تو ان کو مت جھاڑیں یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط سے آپ کے زندگی انشاءاللہ سکون سے گزرے گی اور یہ سردیاں آپ کی سکون سے گزر جائیں گی ہماری یہی خوشش ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز کے وزٹ کم سے کم ہو تاکہ لوگوں میں ملنا جلنا کم سے کم ہو اور اس کووڈ میں سے آپ بچے رہے ہیں جس طرح ہم احتیاط کر رہے ہیں ہماری یہی گزارش ہوگی کہ اس میں آپ لوگ بھی احتیاط کریں تاکہ ہمیں کووڈ کے جو سیریس پیشنٹس ہیں وہ نہ دیکھنے پڑیں کیونکہ یہ لہر بہت بری آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ سیریس پیشنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جو پرانے پیشنٹس ہیں ان پر اثر زیادہ ہو رہا ہے تو برائے مہربانی اپنی جو عدویات ہیں بالخصوص انہیلر اور انہیلر بھی وہ جس میں سٹیرائیڈ ہے وہ انہیلر یا جو کیپسول آپ کو ڈاکٹرن دیا وہ کھینچنے کے لیے وہ کیپسول وہ مت چھوڑیں صبح و شام جس طرح بھی ڈاکٹرن کا وہ دعائی اپنی لیتے رہیں تاکہ آپ پر سیزن اچھا گزر جائے اور اس وعباد سے بھی ہم بچے رہیں شکریہ شزاک اللہ خیر